اسلام علیکم دوستو میرا نام ڈاکٹر لیزگر ہے اور آج کی اس ویڈیو میں ہم سٹوڈنٹ کی بہت زیادہ لیکویسٹ پر ہم کچھ گائیڈ لائن پروائیڈ کرنے جا رہے ہیں ریڈیو سیلیبس کے حوالے سے اور آج کی اس ویڈیو میں ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں ریڈیو سیلیبس سیکنڈیئر کیمسٹری کے کہ سیکنڈیئر کیمسٹری کے لیڈیو سیلیبس میں کون کون سے ٹاپک لیڈیو س ہو چکے ہیں اور کون کون سے ٹاپک جو ہیں جن کی تیاری آپ نے کرنی ہے اکثر اوقات کچھ ہیڈنگز ہوتی ہیں جن ہیڈنگز کے انڈر بہت سارے ٹاپک آتے ہیں اور اکثر سٹوڈنٹ ان کو سکپ کر دیتے ہیں اور پھر فائنل پیپر میں پریشانی کا شکار ہوتے ہیں کہ سر یہ تو سیلیبس میں تھا ہی نہیں یہ کیسے آ گیا تو آج کی اس ویڈیو میں ہم گائیڈ نائن پروائیڈ کرنے جا رہے ہیں کہ سن بورٹ کی طرف سے جو ریڈیو سیلیبس پروائیڈ کیا گیا ہے ان میں کون سے ٹاپک کے اندر آپ نے کن کن ٹاپک کی تیاری کرنا ضروری ہے تاکہ فائنل پیپر میں آپ کو کسی قسم کی کوئی مشکلات پیش نہ آئے تو آئیے آج کی اس لیکچر کو شروع کرنے سے پہلے آپ سے ایک بار ریکویسٹ کریں گے کہ اگر آپ نے اب تک ہمارے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا جو کہ سن بورٹ ٹیسنگ کے نام سے ہے تو آج ہی آپ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھی ساتھ بیل آئیکن کو لازمی کلک کریں تاکہ ہماری اپلوڈ کرتا تمام امپورٹن ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن بھی آپ کو ریسیب ہو سکے تاہیے ہم سٹارٹ کرتے ہیں سیکنڈیئر کیمسٹری کے ریڈیوز سیلیبس کے حوالے سے ڈسکشن کو تو آئیے سب سے پہلا ہمارے پاک جو ہے وہ ٹاپک جو ہے وہ انورگینک کیمسٹری سے علیتی ہے جس میں انٹرڈکشن ٹو فنڈیمنٹل کونسپٹ آف کیمسٹری جو کہ سیکنڈیئر کیمسٹری کا چپٹر نمبر ون ہے اس میں ہمارے پاک جو پہلا ٹاپک ہے موڈرن پیریوڈک لو پیریوڈک ٹیبل بیس آن موسلے کانٹریبیشن آپ نے جو ہے وہ موڈرن پیریوڈک لو جو ہے اس کو جو ہے وہ ڈیفائن کرنا ہے اس کے بارے میں سٹرڈی کرنی ہے اور پیریوڈک ٹیبل بیس آن موسلے کانٹریبیشن یعنی اس کے اندر آپ نے سٹارٹنگ کے تین لو بھی شامل ہو جائیں گے ڈوبی ریننس لو ڈیو لینس لو ڈو آکٹیو جو سٹارٹنگ کے چھوٹے چھوٹے لو ہے نا تو یہ ٹرائی دوارے لو ڈو آکٹیو اور موسلے کی کانٹریبیشن تک کی بات ہو رہی ہے وہ آپ نے تیاری کرنی ہے اسی طرح اسے کلاسیفیکشن کی بات ہو گیا ہے long form of the periodic table on the basis of electronic configuration electronic configuration کے مطابق جو ہے وہ جو آپ پڑھتے ہیں اس میں long form of the periodic table جس میں first period میں کتنے ہیں second period میں کتنے ہیں third period میں کتنے ہیں یہ ہیں اور اس کے اندر کلاسیفیکشن کے اندر group period block یہ بھی چیزیں آجاتی ہیں یہ مسلمجھنا ہے کہ آپ نے صرف long سوال یاد کر لیا اور آپ کا یہ topic covered جس میں سوال جو پوچھے جاتا ہے کہ group معلوم کر کے بتاؤ period معلوم کر کے بتاؤ block معلوم کر کے بتاؤ یہ ساری چیزیں بھی اس کے اندر شامل ہو جائیں گی اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے وہ long form of the periodic table کا long سوال بھی کہ first period میں کتنے ہیں second period میں کتنے ہیں third period میں اس طریقے سے ساتوں period کے بارے میں جو چیزیں ہیں وہ بھی اس میں شامل ہو جائیں گی types of elements on the basis of electronic configuration types of elements on the basis of electronic configuration یہ ہم نے اپنے registered group میں جس طریقے سے کروایا ہے exact اسی طریقے سے آپ نے کیا کرنا ہے تیاری کرنی ہے p block element s block element ان کی کیا properties ہیں d block element یہ ساری چیزیں آ جائیں گی پھر اس کے بعد دوسرا chapter ہے hydrogen کا جس میں سب سے پہلے ایک long سوال ہے position of hydrogen in the periodic table position of hydrogen in the periodic table وہ پورا long سوال ہے کہ hydrogen کی کونسی property کس group سے similar ہیں کس group کے dissimilarities کیا ہیں وہ سارا long سوال جو ہم نے پورا registered group میں کروایا ہے وہ پورا کرنا ہے اسی طریقے سے atomic hydrogen اب atomic hydrogen جو ہے آپ نے کیا کرنی ہے اس کی definition کرنی ہے اس کی methods of preparation کرنی ہے اس کی chemical properties پڑھنی ہے یہ ساری چیزیں کے اندر کیا ہو جائیں گے شامل ہو جائیں گے اور atomic hydrogen اور nascent hydrogen کی درمیان کیا ڈیفرنس ہے وہ بھی اس میں شامل ہے یہ ماں سمجھنا کہ nascent hydrogen تو ہمارے سلے بس میں شامل ہی نہیں تھا نہیں بیٹا this is twisting point یہ آپ کو ایک topic بتا گیا ہے اس topic سے لگے ساری چیزیں شامل ہیں اور پھر آگے binary compounds of hydrogen hydrogen کے جو binary compounds ہیں binary compounds کیا ہوتے ہیں اس کی ساری types اور ایک ایک types کی chemical equation یہ ساری چیزیں بھی آپ کے کورس کا حصہ ہیں پھر اس کے بعد جو ہے وہ اس block element کے اگر ہم بات کرتے ہیں تو اس میں سب سے پہلے introduction group trend in alkali and alkaline earth metal group trend کے جو topic ہے ہم نے chapter number one کے اندر ہی جو ہے وہ سارے group trend ایک جنرل فرم میں کروا دیئے ہیں تو group trend in alkali and alkaline earth metal کے سارے چیزیں آ جائیں گی پھر chemical properties of s block element جو کہ book کے اندر لکھی ہوئی ہوں گی آپ کے پاس تو s block element کے آپ کے پاس chemical properties کرنی ہے اور پھر اس کے بعد occurrence and extraction of metal یعنی اس کے اندر جو metal کی extraction کے جو جو topics ہیں long سوال جس میں ammonia solver process castor kill and down cell یہ سارے چیزیں اس کے اندر کیا ہیں شامل ہو جائیں گی پھر اس کے بعد جو ہے وہ p block element کے پہلے introduction metallurgy of metal p blocks related جو جو چیزیں ہیں وہ سارے اس کے اندر شامل ہو جائیں گی اسی طرح سے nitric acid کی بات کرنے جا رہے ہیں تو preparation of nitric acid by nelson cell بھی آ جائے گا اسی طرح سے preparation of chlorine nitric acid osward process آ جائے گا اسی طرح سے preparation of chlorine by nelson cell یہ بھی سارے چیزیں آ جائے گی مطلب chlorine selected سارے چیزیں کرنی ہے nitric acid selected سارے چیزیں کرنی ہے اس کی chemical properties بھی شامل ہوں گی اور metallurgy of metal کی اس کے اندر جو topic ہے وہ بھی کرنا ہے پھر اس کے بعد جو ہے ڈی block element کے اگر ہم بات کرتے ہیں introduction general characteristics اسی طرح ایک ایسے اس کے اندر جو ہے وہ copper sulfate کے اوپر short knot ہے potassium chromate کا ہے corrosion and its prevention یہ سارے چیزیں ہیں اور اس کے ساتھ complex compound کی nomenclature بھی اس میں شامل ہیں اس کو نظر انداز مت کیجئے گا کیونکہ general characteristics کے اندر جو ہیں وہ complex compound کے بارے میں اس میں description ہے اور پھر اس کی naming بھی اس کا حصہ ہے یہ بتانے جا رہا ہوں final mk میں بھی بچوں نے یہی گلتی کی تھی کہ فلاں چیز تو ہمارے سلبس میں ہے ہی نہیں چھوڑ دی اپنے طرف سے تو یہ میں بتانے جا رہا ہوں اس میں complex compound کی nomenclature بھی اس کا حصہ ہوگی آئیے پھر organic کے اگر ہم بات کرتے ہیں سب سے پہلے natural sources of organic compound polymerization classification of organic compound and types of organic compound یہ پورا اس میں شامل ہوگا homologous series isomerism اور nomenclature nomenclature میں alkane 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 تینوں چیزیں جو ہیں وہ شامل ہیں اس کے علاوہ جو ہے وہ amide وغیرہ جس جس کی nomenclature chapter 6 کے اندر شامل ہیں وہ تمام آپ نے کرنی ہوں گی پھر اس کے بعد جو ہے وہ chemistry of hydrocarbon میں open chain and close chain hydrocarbon کے بارے میں بتانا ہے chemistry of ethane کے حوالے سے جتنی بھی chemical properties وغیرہ ساری چیزیں سب ہیں اس میں chemistry of ethane chemistry of ethane اب یہ مت کہنا کہ chemistry of ethane لکھا ہوا ہے تو methane selected کچھ بھی نہیں دے سکتا نہیں دے سکتا کیونکہ ethane اور methane generally same family system تعلق ہیں اس میں molecular orbital structure اور یہ ساری چیزیں میں کیا ہوں گے شامل ہوں گی پھر اس کے بعد اسی طرح سے ethane میں بھی ethane کے اندر بھی ساری chemical properties method of preparation molecular orbital یہ ساری چیزیں آ جائیں گی same ethane میں بھی benzene کے اگر ہم بات کرتے ہیں benzene کے A to Z تمام topics اس کے اندر شامل ہیں method of preparation chemical properties اس کی history اس کے structure ساری چیزیں جس طریقے سامنے registered group کے اندر کروایا ہوئے ہیں تقریبا 17-18 lecture ہیں وہ سارے کے سارے ہیں جس کے اندر molecular orbital treatment of benzene بھی شامل ہیں پھر اس کے بعد alkyl hyalides کے اگر ہم بات کرنے جا رہے ہیں classification of alkyl hyalides nomenclature اس کی شامل ہوگی اسی طرح سے mechanism of nucleophile substitution reaction mechanism of essence reaction جو ہے وہ شامل ہے یاد رہے elimination reaction اس میں شامل نہیں کیا تو آپ نے کرنے کی نیت نہیں ہے elimination reaction لیکن اس کے اندر ایک چیز جو سب سے بڑی یہ miss ہے وہ ہے grignars reaction اور grignars reaction کو miss کیا بغیر یہ chapter جو ہے وہ نامکمل ہے تو میں اپنے بچوں تمام بچوں کو advice دوں گا کہ بیٹا grignars reaction کا کر لینا کیونکہ وہ grignars reaction جو ہے وہ chapter number جو ہے وہ 7s کے بھی کچھ reaction میں شامل ہو رہا ہوتا ہے ایتھین کے بھی اس میں تو اس chapter میں یہاں grignars reaction کا ذکر نہیں ہے لیکن آپ نے کرنا ہے کیونکہ یہ chapter جو ہے وہ نامکمل ہے grignars reaction کے بغیر اور grignars reaction نہیں پڑھو گے تو aptitude میں آپ کا سوال ہی بیدا نہیں ہوتا کہ آپ کبھی اچھا score گر کیا پھر chapter number 9 کے گرم بات کرتے اس میں alcohol aldehyde اور ketone alcohol aldehyde اور ketone سب شامل ہیں جبکہ carboxylic acid easter ether یہ ساری چیز انہوں نے کیا کی ہیں فلان ہٹائی ہیں تو آپ alcohol aldehyde اور ketone کی سارے reaction ساری چیز آپ اس کی مکمل کریں گے chemistry of life کے اندر آپ نے جو ہے وہ سب سے پہلے definition introduction شامل ہیں اس طرح سے carbo hydrosolated ساری چیزیں کرنی ہیں amino acid related ساری چیزیں کرنی ہیں اور enzyme related ساری چیزیں کرنی ہیں اب دیکھو بات سلو amino acid کا تعلق جو ہے وہ کس سے ہے protein سے تو آپ amino acid کے ساتھ جو ہے وہ احتیاطا protein related بھی چیزیں کیا کریں گے مکمل کریں گے البتہ lipid والی چیزیں اور یہ جو ہے وہ reduce course کے اندر کیا کرنی ہٹا دی ہیں تو ان کو کرنے کی نید نہیں ہے chemical industry پاکستان کے نصب تین topic fertilizer glass اور plastic یہ اپنے چیزیں اچھے سیکھ کرنی ہے تو ان دو چپٹر میں بتا دوں کہ یہ short note کے حد تک carboid پر short note آجائے amino acid enzymes پر fertilizer glass plastic یہ آپ کے پاس ہیں لیکن اسی طرح سے یہاں alkyl hylides اور اس کے اندر alcohol تینوں چیزوں کو آپ نے کیا کرنا ہوگا اچھے سے کرنا ہے اور ایک بات ذہن نشین رکھئے گا کہ reduce topic کا تعلق جو ہے وہ سرف intermediate کے exam سے ہے آگے آنے والے کسی بھی exam سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے تو اس خوش فہمی میں مت رہنا کہ جو topic یہاں skip کر دیتے ہو وہ mkate exam میں mdkate exam میں بھی skip ہوگا ایسا خوش بھی نہیں ہے تو وہ بچے جو بہت ذہین ہیں اور بہت شارپ ہیں ہمارے ریجسٹر گروپ میں شامل ہیں تو میں ان کے بعد complete topic کے basic بنائیے گا تاکہ آگے آنے والے mdkate exam میں کوئی مشکلات پیش نہ آئے امید کرتے ہیں آج کے اس ویڈیو سے آپ کو فائدہ ہوا ہوگا اگلی ویڈیو کے اندر جو ہے وہ ہم مزید اگلے سبجیک جو ہے وہ ریڈیو سیلیمس کو ڈسکس کریں گے اللہ حافظ